نمازکار دوستو دوستو اس ویڈیو کا انترہ ہم ورک صاحب جوب پروفائل کا کمپلیٹ ڈسکسن کرنے والے ہیں جیسے کی آپ کو وہاں پہ کار کیا کرنے ہوتے ہیں آپ کے پرموشنز کتنے سال میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو وہاں پہ کیا کیا سبدائیں ہوتی وہاں پہ سیلری ٹرانسفر لیو وغیرہ وغیرہ دوستو ساری چیز اس ویڈیو کا انترہ ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا دوستو یہاں پہ ہم سب سے پہلے ورک پہ ڈسکسن کر لیتے ہیں کہ آخر یہاں پہ ورک کیا ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو ریلوے ورک صاحب میں ہوتا کیا ہے جو کیریج گاڑیاں ہوتی ہیں جیسے کی سواری گاڑیاں یا پھر ویگن گاڑیاں ان کا دوستو یہاں پہ کمپلیٹ مینٹیننس کیا جاتا ہے کمپلیٹ ریپیئر کیا جاتا ہے جیسے کی پوری گاڑی کی الگ الگ پارٹ یہاں پہ کھول دیے جاتے ہیں اور یہاں پہ الگ الگ سوپ میں بھیج دیے جاتے ہیں جیسے کی دوستو یہاں پہ کون کون سوپ ہو جائیں گے تو یہاں پہ ویل سوپ ہو جائے گا جس میں صرف اور صرف اس کے ویل کا یعنی کی گاڑی کے ویل کا ہی ریپیئر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سپرنگ سوپ جہاں پہ صرف سپرنگ کا ریفیر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ بھونگی سوپ اسی طرح سے ٹی ایل ڈی سوپ پینڈ سوپ تو اس طرح سے الگ الگ سوپ ہوتے ہیں اور گاڑیوں کے ہر پارٹ کو الگ الگ سوپ میں بھیجا جاتا ہے جہاں پہ جو ہے ریفیر کیا جاتا ہے وہاں پہ دوستو آپ کو کیا کام کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو ٹیکنیسیان ہوتے ہیں ان کے آپ کو سہایت کے روپ میں کام کرنا ہوتا ہے جیسے کیمالکی کسی پارٹ کو یہاں پہ دے دیا گیا کہ آپ کو یہاں پہ ٹیم ورک میں دے دیا گیا کہ آپ لوگوں کا پانچ لوگ کا چھے لوگ کا بیچ ہے اور آپ کو اس کام کو کر کے دینا ہے تو دوستو اس کام میں آپ کو سہایتہ کرنی ہوتی ہے اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں کیا یہاں پہ ہارڈ ورک ہوتا ہے یا پہ ایجی ہوتا ہے دوستو ہم اسے ایجی ورک نہیں کہہ سکتے ہیں بلکل ہارڈ ورک ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ اچھی محنت کا کام کیا جاتا ہے نیکس دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے کی آپ کو یہاں پہ کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ جو ڈیوٹی ہاورس ہوتے ہیں وہ ایٹ ہاورس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اگر نائٹ سپٹ کی بات کریں تو یہاں پہ نائٹ سپٹ نہیں ہوتی ہے آپ کے ڈے میں بھی مالی جی فرس سپٹ ہو گئی اور پھر اس کے بعد سیکنڈ سپٹ اور جنرل سپ لگ وقت زمانتا ہے تین سپٹ ہی یہاں پہ لگائی جاتی ہیں اب دوستو ہم یہاں پہ پر موشن پہ بات کر لیتے ہیں دیکھیں دوستو آپ یہاں پہ اسسسٹنٹ ورک صاحب پہ آئیں گے تو اسسسٹنٹ ورک صاحب کے بعد دوستو جو آپ کا پہلا پر موشن ہوگا اس میں آپ ٹیک تھرڈ بنیں گے اس کو آپ کو پھرسٹ پر موشن لینے میں لگ وقت دو سے تین سال کے آس پاس کا سمیں یہاں پہ لگ جاتا ہے نیکس دوستو آپ ٹیک تھرڈ بنیں گے اس کے بعد دوستو آپ ٹیک ٹو بنیں گے پھر دوستو ٹیک ون بنیں گے اور اس کے بعد ایم سی ایم پھر جہی اس طرح سے یہاں پہ جو ہے پر موشن ہوتے ہیں وہیں دوستو اگر آپ یہاں پہ ڈیپارٹمنٹلی بیکنسیوں میں اگر آپ فارم بھرنا چاہتے ہیں تو بلکن آپ بھر سکتے ہیں جیسے کی ایل ڈی سی کی ثروہ یا پھر جی ڈی سی کی ثروہ ڈی سی کیا ہوتا ہے دوستو مالی جی آپ جس بھی ورکس آم میں ہے تو اسی ورقس آم کے اندر ہی جو بیکنسی آئیں گی اسی میں آپ بھر سکتے ہیں اور آپ کے کمپٹیٹر بھی اسی ورکس آم کے ہوں گے نیکس دوستو مالی جی ہم یہاں پہ جی ڈی سی کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو جی ڈی سی کیا ہوتا ہے کہ پورے جون سے کہیں سے بھی بیکنسی آئے گی تو اس میں آپ بھر پائیں گے اگر یہاں پہ ہم بات کریں تو آپ یہاں سے جونئر کلر اس طرح اس طرح کی پوشٹوں میں آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل ڈگری ہے تو تھیری ایئر کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ جے کے لیے بھی دوستو الیجیول ہیں اب یہاں پہ ہم دوستو بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ سویدھائیں کیا کیا ملتی ہے تو دوستو سویدھا میں سب سے پہلے آپ ریلوے کوارٹرز لے لیجئے آپ کو جو ہے اگر ریلوے کوارٹرز لینا ہے تو آپ یہاں سے اجلی ریلوے کوارٹرز لے سکتے ہیں دوسری دوستو یہاں پہ سویدھا ملتی ہے وہ ہاسپیٹل کی بہت ہی اچھی سویدھا ملتی ہے دوستو ہاسپیٹل کی آپ کی جتنی بھی ٹریٹمنٹس ہوں گی آپ کو کمپلیٹلی فری یہاں پہ جو ہے کروائی جائیں گی نیکسٹ جو یہاں پہ جو سویدھا ملتی ہیں وہ دوستو یہاں پہ یاترہ کو لے کر کے جیسے کی ایک ہی آپ کو جو یہاں پہ پاس ملتا ہے جس میں آپ پھر یاترہ کر سکتے ہیں تھرڈ ایسی میں اب ایک مطلب دوستو آپ کا جانا اور آنا اس کے لئے دوستو یہاں پہ آپ کو چار پی ٹیو مل جاتے ہیں چار پی ٹیو میں کیا ہوتا ہے دوستو ایک پی ٹیو میں آپ کو ایک بار جانا اور ایک بار آنا نیکس دوستو یہاں پہ آپ کو ون تھرڈ آپ کو یہاں پہ چارجس اس کے پی کرنے ہوتے ہیں ایک پی ٹیو کے نیکس دوستو یہاں پہ ورکس آپ کے اندر کینٹین کی بھی سبدا ہوتی ہے لیکن کینٹین میں آپ کو کچھ منموم چارجس پی کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کو یہاں پہ چیزیں آئی لیول ہوتی ہیں نیکس دوستو ہم یہاں پہ سیلری پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی جو یہاں پہ سیلری اسٹارٹنگ ہوگی وہ کتنی ہوگی تو دوستو جب آپ یہاں پہ آئیں گے بیسک میں تو بیسک یہاں پہ آپ کا اٹھارہ ازار ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ بیالیس پرسنٹ آپ کو ڈی اے مل رہا ہوگا تو یہاں پہ مالیجی پچھتر سو ساٹھ کے آس پاس آپ کو ڈی اے مل جائے گا اگر یہاں پہ ٹی اے کے بات کریں تو لگوک سولا سو کے آس پاس یہاں پہ آپ کو ٹی اے مل جاتا ہے وہیں دوستو اگر ہم یہاں پہ اچارے کی بات کریں مالیجی اگر آپ ریلوے کوارٹرس نہیں لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اچارے ملے گا جیسے کہ اگر آپ ایک سیٹی میں ہیں تو آپ کو یہاں پہ چھوان سو ملے گا اگر آپ وائی سیٹی میں ہیں تو یہاں پہ آپ کو چھتی سو ملے گا اور دوستو اگر یہاں پہ جیٹ سیٹی میں ہیں تو آپ کو یہاں پہ اٹھارہ سو مل جائے گا تو مالی جی اگر ہم چھوان سو کے حساب سے دیکھیں اور دوستو اگر ہم یہاں پہ انسینٹیو کی بات کریں تو لگمک چھ ہزار کے آس پاس یہاں پہ انسینٹیو مل جاتا ہے تھوڑا اس سے زیادہ ہی مل سکتا ہے اور دوستو کچھ یہاں پہ کم بھی مل سکتا ہے تو وہیں اگر ہم ٹوٹل یہاں پہ گراس پہ بات کریں تو لگ بھنک دوستو یہاں پہ 38500 کے آس پاس یہاں آپ کو گراس سیلری دیکھنے کو ملے گی نیکس دوستو یہاں پہ ہم ٹرانسپر پہ بات کر لیتے ہیں دوستو ٹرانسپر کے لیے آپ اگر on request ڈالتے ہیں تو اس کی لیے جو minimum year ہے وہ دوستو یہاں پہ پانچ سال کے بعد ہی آپ یہاں پہ on request جو ہے ٹرانسپر لگا سکتے ہیں اس کے پہلے دوستو آپ نہیں لگا سکتے ہیں وہیں اگر آپ میچوال لینا چاہتے ہیں تو آپ میچوال کے جریعے کسی بھی سمیں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ کو میچوال مل جاتا ہے تو وہاں آپ جا سکتے ہیں اس کے لیے دوستو یہاں پہ اسپاؤس کوٹا بھی ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کی وائپ جوب میں ہے تو بھی آپ یہاں سے ٹرانسپر لے کے جا سکتے ہیں نیکس دوستو ہم یہاں پہ لیپ پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ لیپ کتنی ملتی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آٹھ جو ہے سیل مل جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ پندرہ الے پی سکس منت میں ملتا ہے اور دوستو اس کے بعد یہاں پہ پندرہ الے پی سکس منت میں یعنی دوستو یہاں پہ ٹوٹل جو تیس ایل ایپی ملیں گی آپ کو اور آٹس یل مل جائیں گے وہیں دوستو اگر ہم یہاں پہ ایل ایپی کی بات کریں جو آپ کو میٹکل کے لیے دیے جاتا ہے آپ کسی کنڈیسن میں مال لیجئے کسی طرح سے بیمار ہو گئے یا پھر کچھ ہو گئے تو اس کنڈیسن میں آپ کو ایل ایپی دی جاتی ہیں جو کی دوستو یہاں پہ یہ ہاپ ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ جو ہے آپ کو مل جاتی ہے ٹین یہاں پہ سکس منت میں ملے گی اور یہاں پہ ٹین آپ کو سکس منت میں ملے گی کسی کنڈیسن میں اگر آپ ان کو یوج نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے لگتار ایڈ ہوتی جاتی ہیں وہی رول دوستو یہاں پہ ایل ایپی پہ بھی ہوتا ہے لیکن دوستو جو آپ کی سی ایل ہوتی ہیں انہیں آپ کو ون ایئر کے اندر یہاں پہ آپ کو لینا ہی ہوتا ہے دوستو ہم کہ سنڈے کو آپ کو یہاں پر لیپ دی جاتی ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی باقی اور کوئی ڈاؤٹس ہے آپ کے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں جرور لکھئے گا تھانکس پر واشنگ دوستو ملتے ہیں دوسرے ویڈیو